اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو تمہیں لازمًا اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی کیونکہ انبیاء کا ایک سلسلہ چلنا آتا ہر نبی جو ہے آئندہ کی تشنگوئی کر کے گیا ہے اور یہ بھی ختم نبوت کے بارے میں بہت بڑی دلیل ہے کہ ایسی کسی شہ کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے بلکہ اس کے برقس ہے کہ نبوت منت پر ختم ہو گئی ہے ورنہ اس سے پہلے تمام انبیاء حضرت مسیح حضور کی بشارت دے کر گئے تمام انبیاء کی کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں اگر آپ انجیل پڑھے برنباس کی تو ان میں تو کوئی صفحہ خالی نہیں ہے جس میں کہ حضور کی بشارت نہ ہو اور حضور کے بارے میں خوشخبری نہ ہو لیکن یہ کہ وہ باقی انجیلوں میں سے نکال دیا گیا اللہ نے فرمایا تم نے اقرار کر لیا اے نبیو اب یہ کہاں کیا گیا یہ عالمِ ارواح میں تمام نبی ایک دوحہ تو جمع نہیں ہو سکتے تھے عالمِ ارواح میں یہ عہد لیا گیا تم نے اس کو قبول کیا اور اس پر میری ذمہ داری قبول کر لی قَالُ اَقْرَرْنَا جیسے ہم سب کے سب کہہ کے آئے تھے عَلَسْتُمْ رَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا ایسے ہی جنہیں نبوت سے سفراز ہونا تھا ان کی ارواح سے یہ اضافی جو ہے اہد گیا کہ اگر میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں گا تمہارے بعد جو نبی آئے گا پھر تمہیں اپنے لوگوں کو یہ کہہ کر جانا ہے کہ بعد میں آنے والے کی مدد کرنا اور اس کی نصرت کرنا اس پر ایمان لانا قَالَ فَشْهَدُوا وَانَمَاكُمْ مِنَشْعَائِدِينَ تو اللہ نے کہا تو اچھا تم بھی گوا رہا اور میں بھی گوا ہوں فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَدْ عَلَكُمْ تو جس نے بھی مو موڑ لیا اس کے بعد فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ تو یقیناً وہی ہیں سرکش لاہنجار اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ تو کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں وَلَّهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَابَاتِ وَالْلَرْضِ طَوْا وَقَرْحَنْ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ جبکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے سامنے سرِ تسلیم خم کیے ہوئے ہیں چاہے خوشی سے اور چاہے مجبوراً اور اسی کی طرف ان سب کو لٹا دیا جائے گا قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ یہ دیکھئے سولوے رکوع کی سورہ بقرہ کی آیات جو ہیں تقریباً تھوڑے سے نفذی فرق کے ساتھ کہیے آمَنَّا بِاللَّهِ ہم ایمان لائے اللہ پر وَمَا عُدْلَى عَلَيْنَا جو نادل کیا گیا ہم پر وَمَا عُدْلَى عَلَى عِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِلَ اور جو کچھ نادل کیا گیا عبراہیم پر اسماعیل پر اساق پر اور یعقوب پر اور ان کے اولاد پر وَمَا عُوتِيَ مُوسَى وَعِسَى وَنَّبِيُّونَ بِرْرَبِّهِ جو بھی موسیٰ کو دیا گیا عیسیٰ کو دیا گیا تمام انبیاء کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے لَا نُفَرْنِقُ بَيْنَ آَحَدٍ مِنْہُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مسلمون ہم ان میں سے کسی ایک کے ماہ بین بھی کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ جو کوئی اس اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرے گا اللہ اسے اس کی جالب سے قبول نہیں کرے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ پھر خسار پانے والوں میں سے ہو کر رہے گا کیسے ہدایت دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے اس کا کیا مطلب ہے یعنی ان کے دل ایمان لے آئے تھے مان لیا تھا حقیقت ملکشف ہو گئی تھی جیسے سورة النمل میں ہم پڑھیں گے وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ذُلْمًا وَغُلْمُوا انہوں نے انکار تو کیا لیکن ان کی جی نے دل نے ان کے یقین کر لیا تھا کہ بات سائی ہے دل اقراری ہے زبان انکاری ہے زبان انکاری کیوں ہے ظلمًا وَعُلُوا حق تلفی کرنے کے لیے اور اپنی سربلندی کے لیے اپنی چودرہت کے لیے بغیم بینہو ورنہ دل ان کے ایمان لا چکے تھے تو کیفا یادِ اللہ قومن کفروا بادا ایمانہم کہ جب حق منکشف ہو گیا دل نے گواہی دیا دی کہ حق ہے پھر بھی کفر کیا وَشَهِدُوا اَنَّا الرَّسُولَ حَقٌ اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہے آپس میں باتیں کرتے تھے چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جو القمہ کے دو بیٹے جو ہیں ابو حارسہ اور قرز جب یہ چلے تھے یمن سے نجران سے تو کہیں چھوکر لگی قرز کے گھوڑے کو تو اس نے کہا ترسل عمد ہلاک ہو جائے وہ دور والا یعنی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑے بھائی نے کہا ابو حارسہ نے ترسل عمد تیری ماں ہلاک ہو جائے میں نے تو محمد کو کہا تھا تمہیں کیوں اس طرح برا لگا انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے وہ وہی نبی ہیں ہم پوری طرح جان چکے ہیں وہ وہی نبی ہیں ان کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے پکڑے جائیں گے ہم وہ نبی ہیں اور وہی ہیں ان کے ہم منتظر تھے انہوں نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں تم جانتے ہو ان بادشاہوں نے ہمیں بڑا مقام دیا ہوا ہے رومن امپار کے تحت تھے یہ لوگ اور مصر کی حکومت کے اور انہوں نے ہمیں مقام دے رکھا ہے ہمیں دولت دیا ہے ہمیں مال دیا ہے ہمیں حیثیت دی ہے مراتب دیئے ہیں اگر ہم نے محمد کو مان لیا تو سب چھن جائیں گے یہ واقعہ روایت میں موجود ہے ابھی آتے ہوئے تو جاتے ہوئے کیا حال ہوگا آپ اس کا اندازہ کیجئے جبکہ مباحلے سے فرار کر کے گئے ہیں وَشَهِدُ أَنَّ الْرَسُولَ حَقُّلُ وہ گواہی دے چکے ہیں کہ رسول حق پر ہیں اور حق ہیں وَجَاهُمُ الْبَيِّنَاتِ اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانی آ چکی ہیں وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْبَ الظَّالِمِينَ اللہ اسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا وَلَائِكَ جَلَاهُمْ أَنَّا عَلَيْهِمْ لَعْدَ اللَّهِ وَالْبَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ عَجْمَعِينَ یہ تو وہی لوگ ہے جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی یہ الفاظ بھی سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں خالدین فیہا وہ اسی لعنت میں رہیں گے لَا يُخَفَّفْ وَانُهُمُ الْعَذَابِ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی وَلَا هُمْ يُنظرُونَ نہ انہیں کوئی محلت ملے گی اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ ہاں ابھی دروازہ کھلا ہے توبہ کا سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں وَأَسْلَحُ اور اصلاح کر لیں اپنی یا نیک عمل کریں فَإِنَّ اللَّا غَفُرُ الرَّحِيمُ تو ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے یقیناً اللَّا غَفُرُ الرَّحِيمُ ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ اِمَانِهِمْ سُمَّزْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَعْبَتُهُ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد حق کو پہچان لینے کے بعد چاہے زبان سے مانا ہو یا نہ مانا ہو پھر اگر وہ کفر کرتے ہیں یا ایمان کے بعد زبان سے مرتد ہو جاتے ہیں سُمَّزْدَادُوا كُفْرًا پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے لَن تُقْبَلَ تَعْبَتُهُمْ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی وَأُلَائِكَ هُمُ اُدْعَالُونَ اور وہ تو یقیناً گمراہوں میں سے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَار یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور فوت ہو گئے مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنُ الْأَرْضِ ذَعَبًا وَلَا وَإِفْتَدَابِهُ تو ان میں سے کسی ایک سے زمین کی مقدار کے مطابق سونا بھی فدیہ میں قبول نہیں کیا جائے گا زمین کے حجم کے برابر بھی سونا دے کر اور کوئی چھوڑنا چاہے گا تو نہیں چھوٹے گا یہ وہی بات ہے وَتَّقُوا يَوْمَنْ لَا تَجْزِي نَفْسٌ نَفْسٍ شَيْنْ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعْتٌ وَلَا يُخَذُوا مِنْهَا عَدْلٌ کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ نہ ان کی مدد ہوگی اولئے کا لہم عذاب العلیم یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ہے دردناک عذاب وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور نہیں ہوں گے ان کے لئے مدد کرنے والے صدق اللہ العصیم